موسیقی چھٹنی کو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ مزے مزے کی کھٹیں میٹھے املی کی چھٹنی کیسے بندی ہے املی کی چھٹنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی املی یہ میں نے دوستو گرم املی لیا اور اس کو میں نے چار کپ گرم پانی میں رات پاک کے لیے بھگو گا رکھ دیا تھا اور یہ میں نے لیا چھے کجوریں ان کو بھی میں نے پوری رات کی دیگرم پانی میں بھگو گا رکھ دیا تھا کجور کا جو سو ٹیسٹ ہے املی میں وہ بہت ہی اچھو آتا ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے کجور کی چھٹنی اس کے ساتھ یہ میں نے لیا ہے نمک 1 ٹی سپون یہ میرے پاس ہے لال مرچے 1 ٹی سپون یہ میں نے زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون اور سونڈ یعنی کہ ادھرک پاورڈر میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور یہ میرے پاس ہے چینی جو میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون تو آئیے کرے کرتے ہیں شروع املی کی چٹنی بنانا سب سے بھلے آپ نے اتھو مو دو کر ہم نے جو سے املی کا پلپس ہے وہ سارے الادہ کھا لے دیں اور گوٹلے جو سے آپ کو الادہ کر دیں جو سے پلپس ہیں وہ الادہ ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے برطن اور اس میں لیں گے چنی آپ کو اس بھی چنی لے سکتے ہیں اور اس میں جو سے ہماری املی کی چنی پانی ہے یہ ہم اس میں نکال دیں گے اور اب ہم لیں گے چمچ اور چمچ کے پچھلے سے اس کو اس طرح سے دوباتے جائیں گے تاکہ جو ان سے پل میں جو سا رہ گیا پانی وہ بھی نکل گیا اس طرح سے اس طرح سے آپ اچھی طرح سے دوباتے جائیں تھوڑے سے پلپ نکل چکے ہیں اس میں میں تھوڑا سا پانی اگوشنا ملے کروں گا تاکہ اگر کچھ رہ گیا چھٹنی کیا پانی اندر اس میں جو سا وہ نکل جائے جو ان سے پلپ ہے وہ میں نے سارا نکال لیا اب ہم اس کو ڈال دیں گے اس بطن میں اور چھولے کو کم کھن کر کے اس کے پلپ ہم بھیٹ کریں گے جب تک ہمارا پانی جو ان سے پلپ ہے تب تک ہم جو سے کھجوروں کو ہے وہ ہم بلند کر لیتے ہیں یہ کھجورے تھی جنس کو میں پانی میں بگو دیا تھا اس کو ایک سمسٹر میں دار کر ہم اس کا پیسٹ پنا لیتے ہیں پانی کو جو سب بھران شروع ہو گیا اب ہم اس دال دیں گے ہماری جو سی پیسٹ پر ہم نے بنایی تھی کھجوروں کی یہ اس میں دال دیں گے ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہماری جو اس میں ڈال دیں گے تک مصادر گ ایم اب ہم ہم ڈال دیں گے ہماری شوگر آپ شوگر جو اس میں تیسٹر مطابق کمی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم پکائیں گے جب تک جو اس کا تیکشر ہے تو تو وہ ٹھوڑا گاڑا نہ ہو جائے ہماری جو اس چٹری یا وہ تیار ہو چکی ہے تیکشور جو اس میں مجھا چاہیے تو وہ مل چکے آپ اپنے ضرورت کے مطابق اس میں ٹیکسٹر کھامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پتری رکھنی ہے تو چولا پہلے بند کر دیں اگر آپ نے گھاڑی کرنی ہے تو پکا لیں تو اب میں اس کو روم ٹپریشن میں ٹھنڈے ہونے کے لئے چھوڑ دیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک ہماری ایملے کی کھٹے میٹی چٹنی جو سیاں بہت ہیارا چکی ہے اور کومنٹس میں اپنے رائکہ ازہار ضرور کیجئے گا اسی طرح محاضر اتر ہوں گا اچھے اچھے ریسیپس لے کر آپ کے لئے مباشرہ کو دیجئے اجازت اپنا آپ بہت سا یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ